تو دوستو آج ہم بات کریں گے FCS آٹوئر کے سٹوک کے بارے میں FCS آٹوئر کے سٹوک میں نیش ٹیڈنگ ویک کی لئے کیا سپورٹ اینڈ رجسٹرنس دیکھنے ہو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو ہم بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے ہم کو اپنے ریز سے ہی یہاں پر لگاتار کے لیے آپ ٹرینڈ میں دیکھنے ہو ملنا ہے ہم کو اسٹوک میں لگاتار ہائیر 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 لوگ والا پیڈن یہاں پر دیکھنے ہو ملنا ہے اور جو اسٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتار اپنے اس ٹرینڈ لین کو فالو کرتے ہو پر جا رہا ہے اسٹوک نے ملٹیپر ٹیمز یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر اسٹوک میں تیجی دیکھنے ہو ملی ہے اور آج بھی ہم کو یہاں پر اسٹوک میں اراؤنڈ ٹوئنٹی پرسنٹ کی یہاں پر ایک بڑی تیجی دیکھنے کو ملی ہے ساتھی آج کی اسٹوک میں بڑا بریک آوٹ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے بریک آوٹ کی بات کرنا تو جو یہ سٹوک ہے یہ پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار 4.2 جیلو کا جو لیول ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹرینڈ کر رہا تھا لیکن آج سٹوک نے اس کو بھی یہاں پر کیا ہے تو یہاں سے بھی ہمیں سٹوکیں بات کریں اگر یہاں سے شٹوک میں بھی اور تیجی آتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 4.65 کا پہلا یہاں پر رجسٹنز دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی بریک کرے گا دین یہاں سے ہم کو شٹوک میں 5 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہ بریک کیا دین یہاں سے ہم کو شٹوک میں اگین 5.55 اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 6 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہ بریک کیا then یہاں سے ہم کوئی stock میں 6.75 اور 7 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں as a next step of resistance بھئی یہاں سے اپنے stock میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسر میں ہمارے پاس یہاں پر stock میں 4.20 کا پہلا یہاں پر support دیکھنے کو بلے گا اگر stock اس کو break کرے گا then یہاں سے ہم کوئی stock میں 3.80 and then یہاں سے ہم کوئی stock میں again 3.55 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں as a next step of support تو یہ stock میں کچھ important levels ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی bias holding سلا نہیں ہے ویڈیو کی والا educational purpose کے لیے ہے धन्यवाद